آپ کو ایک اور سٹوری دینے لگاؤں جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر اس ایشیا کپ کے اندر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ہے اب آپ کے لئے خبر یہ ہے کہ افتخار احمد جن کو پاکستان ٹیم کے اندر بھی اور باہر فینز بھی پیار سے چاچا کہتے ہیں افتخار احمد اور شاہین شاہ افریدی کے درمیان بھی ایک سخت قسم کی جھڑپ ہوئی اور سخت جملوں کا تبادہ ہوا اور جو لوگ پشتو سمجھتے تھے پاکستان ٹیم کے میمبران انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا اور وہ بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ان دونوں کو اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ان خبروں کو باہر نہیں آنا چاہیے میرا اس میں موقف یہ ہے کہ ان واقعات کو نہیں ہونا چاہیے اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اب اگلی اسائنمنٹ ہے کرکٹ ورلڈ کپ لیکن اس سے پہلے اس ٹیم کے اندر وہ اتحاد اور وہ یونٹی اور وہ پیار واپس لانا ہوگا جو آج سے تین چار سال پہلے ہم لگاتار دیکھتے آئے تھے اس ایشیا کب سے پہلے تک اب وہ اتحاد وہ پیار اور وہ محبت اس ٹیم کے اندر کسی نہ کسی حد تک کم ہو گئی ہے اور یہ ٹیم کے اندر کا مسئلہ نہیں ہے یہ کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستانی ٹیم کے کچھ پلیئرز کو ان کی ڈوریاں کھینچ رہے ہیں جس سے یہ ٹیم کے معاملات بگڑ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ان خبروں کو باہر نہیں آنا چاہیے میرا اس پہ موقف یہ ہے کہ ان واقعات کو نہیں ہونا چاہیے میں نے بابر آزم اور شاہینشاہ افریدی کی ڈریسنگ روم علی جھڑپ کی خبر دی تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اپنی دکانداری کھولنے کی کوشش کی اور چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کی حالانکہ جو ایکچول واقعہ تھا میں نے وہ بیان کیا اور بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو یہ میٹر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے کہا کہ میں جنرنسٹ ہوں میرا کام ہے خبر دینا لیکن اس میٹر کو ڈسکس کرنے سے روکنے کی بجائے اس طرح کے واقعات کو روکنا ہے تاکہ پاکستان کر کے ٹیم کا محول خراب نہ ہو اور ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے جو کہ باہر بیٹھ کر جن کا پاکستانی ٹیم کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق بھی نہیں ہے نہ وہ پی سی بی کا حصہ ہے نہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ ہے وہ باہر بیٹھ کر اپنا جھنڈا چلانے کے لیے اور بابر آزم کے خلاف ایک صرف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک کمپین چلائی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے بابر کو وائٹ بال فاربٹ کی کپتانی سے ہٹانے میں وہ کامیاب ہو جائیں اور پھر سب کا اپنا اپنا فیورٹ کپتان ہوتا ہے تو اپنے اپنے فیورٹ کپتان کے لیے شاید یہ لوبی کی جاری ہے بارال ان واقعات کو ڈسکس اس لیے ہونا چاہیے تاکہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اکسپوز ہوں تاکہ پاکستانی ٹیم کو ڈسٹرب نہ کریں اور ان واقعات کو نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں آپ کو ایک اور سٹوری دینے لگاؤں جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر اس ایشیا کپ کے اندر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ہے جو کہ انتہائی قابل افسوس واقعہ ہے واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ فریدی جو کہ بہت اچھے فاسٹ بولر ہے دنیا کے ان بہترین فاسٹ بولرز میں شاہین شاہ فریدی کا شمار ہوتا ہے جو موڈرن ایرا کے اندر اپنے پہلے چند ورز کے اندر بھکٹیں لینے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے ہیں اور شاہین میچ ویننگ بولر ہے اور شاہین پچھلے تین چار سال سے ایسا کبھی بھی نہیں تھا جو کہ کچھ عرصے سے اس طرح کی چیزیں پلیئرز کے ساتھ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاہین تھوڑا اگریسیو انداز کے اندر ریاکٹ کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے اس نے پاکستان سپر لیگ کے بطور کپتان دو ٹائٹل جیتے ہیں تب سے یہ چیزیں وہ تھوڑا سا اس کے اندر اگریشن آ گئے وہ اپنے پلیئرز کے ساتھ اپنے کپتان کے ساتھ اس کی تلخ کلامیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے نجم سیٹھی نے اس کو افغانستان سریز میں کپتانی کی آفر کی تھی تب سے یہ معاملات بگڑنا سٹارٹ ہوئے ہیں پہلے تو آپ لوگوں نے یہ خبر سنی تھی کہ سرلنکہ خلاف میچ ہار نے کے بعد ڈیسنگ روم میں بابر آزم اور شاہین شاہ فریدی میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا اب آپ کے لئے خبر یہ ہے کہ افتخار احمد جن کو پاکستان ٹیم کے اندر بھی اور باہر فینز بھی پیار سے چاچا کہتے ہیں افتخار احمد اور شاہین شاہ فریدی کے درمیان بھی ایک سخت قسم کی جھڑپ ہوئی اور سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور جو لوگ پشتو سمجھتے تھے پاکستانی ٹیم کے ممبران انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا اور وہ بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ان دونوں کو ہوا کچھ یوں کہ پاکستان اور انڈیا جب پہلے دن سپر فور کا میچ دس ستمبر کو کھیل رہے تھے اور چوبیس اشاریہ ایک اور پر جب انڈیا نے ایک سو سنتالیس رنس دو وکٹوں پر بنائے ہوئے تھے تو بارش ہوگی اور میچ رک گیا اب وہ میچ وقفے وقفے سے رکتا رہا ہم بھی باہر بیٹھے ہوئے تھے ڈریسر گروم کے اندر پلیئرز انتظار کر رہے تھے ہم پریس باکس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم بھی خبریں چلا رہے تھے کرکٹ فینس ہر بندہ بھی کتنے اوور ریڈیوس ہوں گے چوبیس اوور ہو گئے ہیں اور کیا یہ میچ اب کل سے وہ پھر سے وہیں سے چوبیس اشاریہ ایک اوور سے سٹارٹ ہوگا تو اس کنفیون کے اندر کیونکہ ہم رپورٹرز بار بار خبر ڈال رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ خبر جاری ہوتی ہے کیونکہ میچ ریفری سے آپ کو اپ ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے تو وہ میچ ریفری سے اپ ڈیٹ کلیکٹ کر کے کلیکٹ کی گئی اور وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈریسنگ روم کے اندر وہ انفرمیشن آئی تو رزوان وہ انفرمیشن کلیکٹ کر رہے تھے اور افتخار ان کے ساتھ موجود تھے یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ رزوان شاید ٹیم منیجر ریحان الحق سے بات کر رہے تھے یا اس وقت شاید ہم پائے رہے تھے جو بھی تھا یہ سارا کچھ بکل میچ جو ہے نا وہ انہی اوور سے سٹارٹ ہوگا اور اگر آج میچ ہو جاتا ہے کچھ ابھی ٹائم باقی تھا میچ کال آف ہونے میں تو یہ کتنے اوورز کا میچ ہوگا پاکستان کو مزید کتنے اوور بولنگ کرنی پڑے گی تو یہ ساری انفرمیشن کلیکٹ کی جارہی تھی تو افتخار بھی بیچ میں جو ہے وہ رزوان کے ساتھ مل کے سوال کر رہے تھے جو یہ انفرمیشن وہاں ڈریسنگ روم میں آکے اوفیشلی دی جارہی تھی تو اس دوران شاہین نے اسے کوئی جملہ بولا اور افتخار نے مڑ کے اس کو جو جواب دیا اس سے وہ معاملہ اتنا بگڑا کہ جن لوگوں کو پشتو زبان آتی ہے مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہے انہوں نے اپنے سر پکڑ لیے کہ کیا ہو گیا ہے شاہین نے بیسیکلی ذرا یہ بتاتے ہیں جن کو پشتو سمجھ آتی تھی اور میں نے کیونکہ اس کو بہت تصدیق کیا اور یہ اتنے دن بعد یہ خبر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی میں صرف کنفرمیشن کرتا رہا اب تک وہ بتاتے ہیں کہ شاہین نے شاید افتخار کو بڑے عجیب انداز کے اندر توہین امیز انداز کے اندر مخاطب کیا کہ تم تو چپ کرو تمہارا اس میں عمل دخل کیا ہے رزوان بات کر رہا ہے رزوان تب سوال جواب کر رہا ہے تو تمہارا اس میں کیا بنتا ہے تو اب شاہین کا نہ لینا نہ دینا اور افتخار کو اس طریقے سے اگر آپ کسی کے انسلٹ کریں گے کسی کے ڈس رسپیکٹ کریں گے تو پھر شاہین افتخار نے واپس مڑ کے جواب دیا اور پھر دونوں میں تل کلامی ہو گئی اور 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 مجھے جو پتا چلا ہے میں نے بعد میں اس کو تصدیق کرنے کے لیے بھی اتنے دن تک میں ویٹ کرتا رہا میں پوچھتا رہا کہ دونوں کے درمیان جس قدر سخت جملوں کا تبادہ ہوا اور گالم گلوچ ہوئی جن لوگوں کو پشتو سمجھ آتی تھی انہوں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو چھپ کر آیا اب جب ٹیم کے اندر جو پنجاب سے یا جو سندھ سے لڑکے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ جی پشتو کے اندر کیا آپس میں یہ تل کلامی ہو رہی ہے بٹ انداز اور لہجوں سے یہ سارا کچھ لوگوں کو نظر آ گیا اور بڑی مشکل سے یہ بیچ بچاؤ کر آیا گیا اور پھر کپتان بابا رازم نے کیونکہ یہ انڈیا کے خلاف میچ کا پہلا دن تھا دس ستمبر کا ابھی میچ کالڈ آف نہیں ہوا تھا پھر اگلے دن آ کر ریزرو ڈے پہ میچ مکمل ہوا تو کپتان بابا رازم نے پھر سلح کرائی دونوں کی رزوان نے دونوں کی سلح کرائی لیکن افتخار اتنا ہرٹ تھا اتنا ہرٹ تھا کہ شاہین نے جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا ہے افتخار میرے ذرائع کے مطابق کہ شاہین سے دو تین دن تک اس نے بات نہیں کیا ہے بڑی مشکل سے ٹیم منیجمنٹ کے لوگوں نے اور ساتھی پلیئرز نے دونوں کی آپس میں سلح کرائی اور یہ چیز بھی پاکستان ٹیم کے اندر آ چکی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی کہ پلیئرز اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی خبریں سامنے نہیں آنی چاہیے میں کہتا ہوں اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے کس کی نظر لگ گئی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو پاکستان ٹیم تو ایسے کبھی بھی نہیں تھی پچھلے چار سال میں یہ پلیئرز بابر بابر کی جو ٹیم تھی یہ تو فیملی تھی اس میں لالچ کیسے گھس گئی ہے کپتانی کی اس میں لالچ کیسے گھس گئی ہے میں کی اس میں گروپ بندی کیسے بنتی جا رہی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ میرا گروپ ہے وہ کہتا ہے وہ میرا گروپ ہے اور باہر بیٹھ کر کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں اور ان کو پلیئرز کے ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں میں آپ کو جو سٹوری بتا رہا ہوں یہ وہ واقعات ہیں جو پاکستان ٹیم کے ساتھ اس ایشیا کپ میں پیش آئے ہیں اور ان واقعات میں میں ابھی بھی ان پلیئرز کو معصوم کہتا ہوں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر کسی کے دل کے اندر کسی نے نائب کپتانی ڈال دی گئی ہے کل پیڈ خبریں چلوائی گئیں پاکستانی ٹیم کہ نائب کپتان شہزاب خان کے اگینسٹ کہ اس کو نائب کپتانی سے ہٹا کے شاہین کو نائب کپتان بنایا جا رہا ہے یار شاہین کو جب بنانا ہوگا تو وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا کام ہے وہ بنا دیں گے لیکن کچھ لوگ بیٹھے ہیں باہر پاکستانی ٹیم سے جو صرف اور صرف بغز بابر آزم کے اندر بغز پاکستانی ٹیم کے اندر وہ پاکستانی ٹیم کے پلیئرز کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں بھارے ہیں کہ یہ پلیئرز جو کہ حریف ٹیموں سے لڑتے تھے آج وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور حریف ٹیموں سے ہم نہیں لڑکے نہ ہمیشہ کپ فینل میں آسکے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی بڑی کامیابی پچھلے کچھ عرصے میں حاصل کر سکے ہیں سو ان لوگوں کو شیٹ اپ کال دینی چاہیے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کرے گا اس طرح کے ڈریسنگ روم کے ایشوز اس طرح کے مسائل جو بڑھتے جا رہے ہیں اینڈ اف دی دے پی سی بی بیچ میں آئے گا پی سی بی ان پلیئرز کو بین کرے گا پی سی بی ان کو فائن کرے گا اور بیچارے یہ جو کہ ٹیموں کے لئے دستیاب ہوتے ہیں پاکستان ٹیم کے لئے یہ پھر باہر جائیں گے یا پھر کل کو کپتان کہے گا کہ مجھے فیلان پلیئر نہیں چاہیے مجھے فیلان پلیئر نہیں چاہیے چاہے آپ کتنے بڑے ہی پلیئر کیوں نہیں ہیں کتنے بڑے ہی آپ میچ وینر کیوں نہ ہوں دنیا کے اندر بہت ساری ایسی ایکزیمپلز ہیں کہ اتنے بڑے پلیئرز جو ہیں اگر ان کا آپس میں آصف اور شوے بختر کا واقعہ ہوتا ہے سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے بیٹ اٹھا لیا تھا انزمام اور یونس کی آپس میں دورانے پریکٹس لڑائی ہوئی بھی ہے تو پھر پی سی بی نے دونوں کو ڈراب مجبوراً دونوں کو ڈراب کرنا پڑتا ہے نکالنا پڑتا ہے ٹور سے واپس بیجنا پڑتا ہے ہمارے پلیئرز ٹور سے واپس آ چکے ہیں اس طرح کے ایشوز اور اس طرح کے لڑائیوں کے اندر اور جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ٹیم کے اندر لالچ ڈال دی ہے اور وہ بھی ایک چھوٹی سی پوسٹ نیپ کپتانی کی یا ٹی ٹونٹی کپتانی کی اس سے اس ٹیم کا سارا ماحول خراب ہو گیا ہے جو کہ کبھی بھی خراب نہیں تھا تینکیو سو مچ